موسیقی ہم وفا کے رستے میں چرام ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں موسیقی 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 اپنے ماتے کا پسینہ پہنچ کے اور سے سنکالی یہ وہ عورت ہے اس نے خامند کو تو نے قتل کیا اور یہ باغل ہو گئی اور تو نے اس کے باغلپن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنی بابی ظاہر کیا اور کروہ کی جائدات کا وارث بن گیا یہ اب ہوش میں آگئی ہے اور تجھے ہوش اس وقت آئے گی جب یہ عدالت کے قتہرے میں کھڑے ہو کر اپنے خامند کے قتل کا ثبوت پیش کرے گی اس شہر کی سب سے اونچی کرسی پر پیٹنے والے با اختیار انسان اب اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کے دکھا میں اس دوہرے قتل کے جرم میں تیرے خلاف بارن کے گرفتاری لے کر آ رہا ہوں عاشق شاہ پرچہ یہ سوچ کر کاٹنا ڈپٹے کہ اس ملک میں دو ہی چیزیں سب سے زیادہ بکتی ہیں ایک ضمیر اور دوسرا قانون میں صرف اتنا جانتا ہوں کالی سیٹ کہ آج کا یہ اونچا انسان کل میرے قدموں میں ہوگا تو کمال یادہ تھی تیری پانچ سال پاگل رہنے کے باوجود پانچ سیکر میں پہچان گئی ہو اپنے سوہاک کا یہ قاتل بیچ سال بعد بھی سامنے آتا تو ضرور پہچان لیتی بھی غیرت جس پہ دردی کے ساتھ قتل کر کے تُو نے قانون کی اندھی آنکھ میں دھول چھوکی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی لیکن جو حشر تیرا اب ہوگا اسے دیکھ کر تیری ساتھ پشتوں میں بھی کوئی قاتل نہیں پیدا کرے گا پورا ہو نہ ہو خواب تُو نے کمال دیکھا ہے خواب تو وہ تھا کالی ایک جیب تراش نے ایک محفل میں میرے خامن کی جیب کٹھی اس کے دو تھپڑ کھائے تو اس کے بدلے ایک کالی رات میں میرے سوہاگ کو قتل کر کے خود کروڑ پتی بن گیا اس ملک کے نوے فیصد کروڑ پتی ایسی ہی کالی رات یا کالے کاروبار کی پیداوار ہے بی بی ہائی جنٹری تک پہنچنے کے لیے ایسا ہائی جمپ لگانا ضروری ہوتا ہے سوچ جب اتنی اونچی جگہ سے گھرو گے تو کون کون سی ہڈی نہیں ٹوٹے گی جب جائداد اپنے جائز وارسوں کے ہاتھ آئی تو اس جیب تراش کا کیا بنے گا اب پہلے یہ سوچ ان وارسوں کا کیا ہوگا تو سوچی تو ہوگی کہ ان کو کانون کے پیرے سے کس نے نکالا پیسے لے دوپا ان کو سیما کر دو نہیں کالی نہیں میں تیرے پاؤں پکڑتی ہوں یہ ظلم نہ کرنا میں قسم کھا کے وعدہ کرتی ہوں میں اپنی زبان بند رکھوں گی مجھے جائداد نہیں صرف اپنی بچیاں چاہیے مجھے میری بچیاں دے دے کالی اور کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بڑی مشہور کہاوت ہے کہ چور چوری کرنا چھوڑتا ہے مگر ہیرا پھیری کرنا نہیں چھوڑتا میں تمہیں صرف ایک بچی دوں گا دوسری بچی تیری موت تک میرے پاس رہے گی وہ اس لیے کہ میں بار بار گھر کے پھیدی کو لمکہ ڈانے کی اجازت نہیں دے سکتا میرے بچی میرے بچی سوچتا ہوں اپتی آشک شاہ کا کیا بڑھے گا جب تک مجھ جیسا ایک بھی بددیانت آفیسر اس ملک میں موجود ہے قانون کالی کے غلام رہے گا آئی نو آئی نو مسٹر ڈپٹی آئی نو اٹس فار یو یہ تمہارے حصے کا چیک ہے تم آج تک جس سیٹ پر قابض ہو اس کے پیچھے تمہاری سازش سے زیادہ شرافتلی وکیل کی سوچ کا دخل ہے ایک قاتل کو قتل ہونے والے کا بھائی ثابت کر کے کروڑ روپے کی جہداد کا وارث بنا دینا میرا ہی کام تھا ہمیں احساس ہے وکیل صاحب ہمیں احساس ہے تمہاری سوچ اور ہمارے نوٹ اسی طرح چلتے رہے تو ہم اس ملک پہ اپنے سوا کسی اور کو حکمرانی نہیں کرنے دیں گے Thank you ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا ایمانداری کا مقابلہ ہو رہا ہے کیوں میں وہ افیسر ہوں کالی جو تمہاری فیکٹریوں اور ملوں میں استعمال ہونے والی لاکھوں روپے کی بجلی چوری کرواتا ہوں اور حکومت کو وہی رقم غریب شہریوں پہ ناجائز بل ڈالکا پوری کر دیتا ہوں I know I know I know تم ہمارے پارٹنر جو ٹھہرے یہ لو دو لاکھ تمہارا حصہ میں نے سمگلنگ کا سارا سونا تمہیں بٹی کے بھاؤ دیا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر محکمہ ٹیلی فون کی لاکھوں گزتار تمہارے لیے غائب کی ہے کالی سیٹ ہم میں بھی تو تمہارا خاص خیال رکھتا ہوں یہ لو تمہارا حصہ میں وہ ہوں سر جس نے کسٹم کا کروڑ اور روپے کا مال آپ کے گودام میں پہنچائے لیکن جو بستی آپ نے میرے نام کی تھی اس کا قبضہ قتل ہونے والے کرائم ریپورٹر کی رٹنے ابھی تک نہیں لینے دیا سر تائگرز کورٹ کے لیے شرافت علی قانون کے لیے دپتی جعفر اور بستی کے لیے تم ساتھ جاؤ ادھر کالی کے مہر بننے کا جشن شروع ہو تو بستی میں قیام عطا جانی چاہیے قیام عطا جانی چاہیے موسیقی موسیقی تن کے اجنے مان کے میلے تن کے اجنے من کے میلے چھوڑ پھرے ہیں بن کے مہر چھوڑ چھوڑ کلے چھوڑ کبھی صویرہ ہونے نہ دیتے گھر چلتا سورج بیزو چھوڑ چھوڑ کلے چھوڑ 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 کلے چھوڑ یار نہیں یار کے دشمن ہے یہ پیار کے یار نہیں یار کے دشمن ہے یہ پیار کے یہ تھگ یہ بہروپیے خوش ہیں ہمیں مار کے دیکھو چہروں پر ہے کالے دھن کی نوستیاں دیکھو چہروں پر ہے کالے دھن کی نوستیاں ماں کی اور لیے جاتے ہیں جن کے ہاتھ ہماری دو چھوڑ چھوڑ کلے چھوڑ 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 کلے چھوڑ موسیقی زلموں کی یہ لہر ہے دھرتی پہ یہ قہر ہے زلموں کی یہ لہر ہے اپنے لیے زندگی جگ کے لیے زہر ہے لوٹیں شام صویرے یہ لوٹیں رے بستیاں لوٹیں شام صویرے یہ لوٹیں رے بستیاں میرے دیس کو لوٹ کے کھا گئے میرے دیس کو لوٹ کے کھا گئے یہ بے درد منا کا خور چھوڑ چھوڑ کلے چھوڑ 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 کلے چھوڑ تن کے اجلے من کے میلے چھوڑ کلے ہی بن گے مور چھوڑ چھوڑ کلے چھوڑ 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 کلے چھوڑ 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 کلے چھوڑ 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 کلے چھوڑ کلے چھوڑوں کو چھوڑ کہنا آسان لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہے عاشق شاہ جس طرح آرفہ نے زبان بدلی ہے پریس کے ملازمین خاموش یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ کالی قاتل ہے تو انسان قتل ہوئے فقر زمان کتے نہیں مرے کہ قانون اپنے کانوں میں روئی ٹھوز کے بیٹھ جائے لیکن عاشق شاہ قانون گواہی کا محتاج ہے اور گواہ چپ ہے اس کا مطلب ہے جس کے پاس کوئی گواہی نہ ہو اسے انصاف نہیں مل سکتا ہمارے ملک میں انصاف ایک مردہ گھوڑا ہے جس میں جان ڈالنا بہت مشکل ہے میرا تو یہ مشورہ ہے اس فائل کو داخل دفتر کر دو یہ ناممکن ہے میں یہ مقدمہ ملک کی آلہ ترین عدالت تک لڑوں گا ہو سکتا اس دوران کرائم ریپورٹر شیط خان کا بچہ بھی مل جائے اس سے پہلے اپنے بچے نہ گواہ بیٹھنا عاشق شاہ کالی انتہائی کم صرف اور کینا پرور شخص ہے اگر تم نے ہر قیمت پر اس سے ٹکر لینی ہے تو پھر مقدمہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کرنا تیری شادی پہ جو کچھ تجھے دینا چاہتا تھا وہ تو نہیں دے سکا بیٹا پر یہ سوچ کے معاف کر دینا کہ ایسا کرنا میری مجبوری تھی مجبوری تیری نہیں تیری بیٹی کی تھی عاشق شاہ اگر بیٹی کا دیا اپنی مردی سے ہی کرنا تھا تو اسے عشق کرنے کی اجازت بھی تھی شاہد یہ غیرت اس وقت کہا تھی جب تیری بیٹی اپنے عاشق کا گلے میں باہیں ڈال کر تصویریں کچوا رہی تھی آئی سے گیٹ آؤٹ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو عاشق شاہ کہ قانون کے ذمہ دار آفیسر پر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا چرم ہے کولی کے کتے تو تو اس قابل بھی نہیں کہ تجھے انسان مانو افسر کیسے ہو سکتا ہے نکل جا میرے گھر سے گیٹ آؤٹ آؤٹ میرے تھانے میں لاش پڑی ہے عاشق شاہ تیری بیٹی کے عاشق کی لاش اس نے تیری بیٹی کو دھمکی دی تھی کہ اگر تُو نے شادی کی تو میں تصویریں تیرے خوان کو پہنچا دوں گا ایا پاپ ٹپٹی ہو وہ بیٹی ایک آج قتل قتل قانون کا کروں گا اور تھانے کے سامنے کروں گا اگر یہ دھمکی تونے دوبار آتی تو میں تجھے بھی اندر کر دوں گا گرفتار کر لو صحیح بھائی صحیح یہ نہیں ہو سکتا دو راستے میں آئے اس سے بھی لے چلو جب دی موسیقی 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 جی صاحب جی صاحب جی صاحب گھڑی دیکھیں صاحب جی عدالتیں بند ہوئے تو آدھا گھنٹا ہو چکا ہے نہیں نہیں یہ عدالت کھولو میری بیٹی تھانے میں مجھے اس کی زمالت کرانی ہے لیکن صاحب عدالت تو کل نو بجے کھولے گی کیوں ہمارے ملک کا یہی قانون ہے بیٹا یہاں انصاف ملنے کا ایک وقت مقرر ہے جی صاحب کر وہ حال میں میٹنگ کر رہے ہیں آج کی میٹنگ کا مقصد صرف اتنا ہے جی صاحب سر میں ڈپٹی آشک جاؤں جی ہم جانتے ہیں یا سر لیکن آپ یہ نہیں جانتے سر کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے اور پلیس اس کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے تھانے لے گئی ہے پلیس آپ میری بیٹی کی زمانت منظور کر لیجئے سر اس کی بارات آنے والی ہے سر کیا جس کی بارات آنے والی ہو اسے قتل کرنے کا حق مل جاتا ہے نہیں جج سر لیکن یہ تو سادش ہے سرا سر جھوٹ ہے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا پڑتا ہے ثابت تو میں کروں گا سر آپ زمانت تو لے زمانت کے لئے آپ کل عدالت میں آئیے کل سر لیکن کل تک تمہیں ترباد ہو جاؤں گا جناب بارات پہنچنے والی ہے جو قتل ہوا ہے بارات کا خواب تو اس نے بھی دیکھا ہوگا یہ سر سر ہم موجود ہیں ہم موجود ہیں دالت اسی وقت نہیں لگ سکتی یہ ڈبل روٹی کی چوری نہیں قتل کا کیس ہے لاش تھانے میں پڑی ہے اند مائنڈیو مسٹر فخر الزمان تم اسے مشورہ دے رہے ہو جس کا اور نہ بچھونا قانون ہے یہ قانون آسمان سے سورج کی شواوں کے ساتھ نہیں اترا جج صاحب جسے آپ کھڑی کی سوئیوں کا پابند کر رہے ہیں یہ قانون انسان نے بنایا ہے انسان کے لئے بنایا ہے اور اگر یہ انسان کے کام نہ آیا تو یا قانون مٹ جائے گا یا یہ قوم مٹ جائے گی مٹ جائے گی جائے صاحب مٹ جائے گی آبو یہ قانون تو پچی سے بکہ ہے بک یہ بارا تو پچی سے بکھی ہے موسیقی ابو موسیقی 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 کہ کابل نہیں رہیں گے بیٹے کبیر ہے باپ کہا تیرا باپ وہ تو بڑھ گیا ہے باپ 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 آرڈر 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 باپ اگر آپ کے آرڈر پر یہ عدالت کر لگ جاتی یور آنر تو نہ اس پڑ نصیب کی بارات واپس جاتی نہ اس بے ذتی کے باعث اس کا باپ برتا اور نہ بدنامی کے خوف سے اس کی ماں پیٹ میں دو ماہ کا بچہ لے کر غائب ہوتی اس مظلوم کی بے گناہی کے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے یورانر کہ نہ تو اس عدالت میں مقتول کا کوئی وارث پیش ہوا نہ کوئی مدعی ہے اور نہ کوئی گوال یوں لگتا ہے یورانر جیسے دپدی عاشق شاہ سے کسی نے انتقام لینے کی خاطر سڑک پر پڑی لاش اٹھا کر تھانے پہنچا دی اور چھوٹا پرچہ کٹوا بیٹ سوڑ جو رہا حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملزمہ زیب النصہ اور زیبو بے گناہ ہے لہٰذا یہ عدالت اسے قتل کی الزام سے بائزد بری کرتی ہے موسیقی آؤ با جی گھر میں کچھ رہا تو نہیں مگر سوائے اس گھر کے اور کچھ کانا بھی نہیں آؤ با جی آؤ یہ ہمارا لائن دولے چاروں کا قارون ہے ظلم چوبیس کھنٹے اور انساب سرف آٹھ کھنٹے اب بطالت میں لگاؤں گا اور چوبیس کھنٹے لگاؤں گا یہ غیر قانونی قطار یہاں کس نے بنائی ہے؟ یہ عوامی عدالت کے فریادی ہیں سر ان پر صرف کبیرے کا قانون چلتا ہے عوامی عدالت کے ڈھونگ جس نے بھی رچایا ہے اسے ہماری عدالت میں پیش کرو ہم جج شیرف گن ہیں ارے جانے دے صاحب غریبوں کے لئے انصاف کا ایک ہی دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند کرنے آگیا ہے انہیں بہچانتا ہے یہ وہ ہیں بے گھر، بے بس اور بے سہارا جن کی بستی تُو نے ایک بے غرت کا نام کرتی ہے اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو وہ بستی ضرور اس آدمی کی ملکیت ہوگی اور اگر تمہیں کوئی اتراز ہے تو جاؤ اور جا کر عدالت سے اسٹے لے لو کہاں سے اسٹے لے آئے صاحب بہدر تیری عدالت کو تو دو بجے دالے لگ جاتے ہیں اب یہ اسٹے عمومی عدالت سے لیں گے اور دیکھیں گے اس بے غیرت کے اپلڈوزر بستی پر کیسے چلتے ہیں عیرت value ڑھا single ڑھا ڑھا ん اب دو ڑھا ڑھا مناو عوامی عدالت کا جت آ گیا ہے یہ نہ مامو کی عدالت ہے اور نہ تمہارے باپ کی عدالت ہے بلکہ یہ عوامی عدالت ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر گنڈا اس طرازوں میں اپنا وزن کرائیں تاکہ جج صاحب کو یہ علم ہو سکے کہ تم میں سے کس نے کتنا سور کھایا ہے تا لے یہ بتا رہے کہ اس عدالت کا جج تو ہے اری کالی بلیو میں تو اس عدالت کی توہین ہوں تو پھر پہلوں سے یہاں لے آ رے جس کی بوٹی بوٹی آج اسی طرازوں میں دول کر ہم نے ساتھ لے جانی ہے آوالا کتوں کے لیے کچھلا اور کلے چھوڑوں کے لیے کبیرہ اچھا تو کبیرہ تو ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ عوامی عدالت کسی ہاتھی کے کندوں پر ہوگی چھے فٹکا بندہ ہم چھے بار گھور کر دیکھے بہت جاتا ہے کبیرہ تو نے مرد قبروں میں دفن ہوتے تو دیکھے ہوں گے بدماش لیکن آج زندہ در گھور ہوتے پہلی بار دیکھے گا موسیقی 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 اے آہ آآآ آآآآ آآ 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 تیری تو ماں بہت کچھ ہونے لگا تھا میرے ہی نہیں انہی دیا لڑکی دیکھنے کا یہی طریقہ ہے تیری تیرا بیڑا گھر ہو یہ کسی ایرے غیر کا گھر نہیں ہے لچی کا گھر ہے لچی کا ارے پکڑے سے ایک اور چھہر جا ارے تو کہیں مرد تو نہیں گیا بغیرت کے اولاد آسمان سے چپک رہے ہو نپٹ لیتیوں میں تجھ سے آخر میرا نام بھی لچی ہے لچی تیری تو میں بی خیرت میرے سارے انڈے توڑ دیئے ہر تو مجھے بند ہونے والی عدالت تے خلاف ہر تو مجھے بند ہونے والی عدالت تے خلاف جاؤ جا کے اپنے گھروں میں بیٹھو آرام کرو ہمارا قبیرہ ہمارا قبیرہ ہمارا قبیرہ ہمارا قبیرہ ہمارا قبیرہ ہمارا جائیں جانتا میں کون ہوں میں کبیرے کی منگیتر ہوں ایدھر کیا دیکھ رہے ہیں چند پاؤں پڑ جا نہیں تو کبیرے نے تیری بھرے چوک میں دھوتی اتروا لے لیے میں نے کہا جی آپ کون سے کبیرے کا روب دے رہی ہیں شہر میں ایک ہی لاچی اور ایک ہی کبیرہ ہے عوامی عدالت کا جج میں نے کہا آپ نے اس کی شکل دیکھئے شکل لے شکل وہ تو ساری ساری رات میرے پیر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے اور یہاں شہر میں پھر آسی تو لاچی کا ٹیگہ نہیں نا میری جان چل مافی مانگ اچھا جی مافی بھی مانگ داؤں اری کمبخت اس کبیرے سے عشق کرنا چھوڑ دے ایسا نہ ہو پولیس تجھے اس کا ساتھی سمجھ کر پکڑ کر لے جائے میرا دھما خراب نہ کرما پہلے میرینڈے ٹوٹ گئے پہلے میں پولیس سے جا کے ان کا حساب تو لے آؤ ڈی ایس پی شیر جنگ شیر کھاتا تو نہیں لیکن جاہے تو کھا سکتا ہے بولو تمہیں بستی کا قبضہ دلوا کر رازو والا پدماش کہاں گیا ہمیں اس کا چکانے کا کوئی پتا نہیں تو بتا کبیرہ کہاں ہے رب کی قسم اگر پتا بھی ہوتا تو نہ بتاتا ان پر اتنی سختی کرو کہ یہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے مجھے گولی مارو پہلے یہ بتاؤ میرے آنگ دیکھو اور واپس کرے گا مرگی خانہ نہیں مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو میں کبیرے کی منگیتر ہوں ہے تو تو کبیرے کی منگیتر ہے کیوں کس طرح پھوک نکلی ہے تیری جاب باہر سے جا کر پان لے کر آ پان تو کیا پان دان لادوں گا ایک بات تو بتا کبیرہ تجھے ملتا ہے ہائی جب پھر ڈال کر ملتا ہے اچھا پھر تو کبھی کبھی تُو اس کے اٹے پہ بھی جاتی ہوگی وہی سے تو آ رہی ہوں جابر یس سر اسے ہدکڑی لگا کر الٹا لٹکا دو بیلکل مگر کیوں مجھے کبیرہ چاہیے کبیرہ میں نے تو اس کی بی بی بننا ہے تُو نے اسے کیا لینا ہے بکواس بند کر لے جائسے اور جب تک کبیرے کی اڈے کا پتا نہیں بتاتی اسے اڈتا لٹکا رکھو مجھے کیا بتا کہاں رہتا ہے میں تو صرف زبانی پیار کرتی ہوں کیا مطلب اس کے کھڑاک سنکے میں شدائی ہو جاتی ہوں مجھے آپ ساپ جی میں آپ کو اس بندے کے گھر لے چلتی ہوں جو کبیرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے چلے میرے ساتھ چل چلے چ survived چلے 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 دو تو میں نے کب کہہ یہ میرے گھر ہے جج صاحب جج صاحب جج صاحب جج صاحب آپ کبیرے کو جانتے ہیں اہاں سن سن لے جج صاحب کبیرے کو جانتے ہیں آگے خود ہی پوچھ لے کیا بات ہے بیٹھے ڈیڈی یہ لڑکی کبیرے کی منگیتر ہے جج صاحب کلمے کی قسم میں تیسے جھوٹ بول رہی تھی میں تیسے اپنے انڈے لینے گئی تھی لچی تو کیا حال ہے تیرا سہلی ٹھیک ہوں جی بیٹھا تم اسے جانتی ہو ہاں ڈیڈی یہ ہماری کالج کے کچن میں انڈے سپلائی کرتی ہے اور یہ اتنی دلچس بلڑکی ہے اس کے ہر خوشی میں شریک ہونے کو دل چاہتا ہے اور یہ جو کہتی ہے میں مان لیتی ہوں جج صاحب آپ تو اسے سمجھائیں تم کبیرہ کو گریفتار کرنا چاہتے ہو اسے گریفتار کرنا میرا فرض ہی نہیں میری زد بھی ہے کاش میں نے اس کی شکل دیکھی ہوتی وہ اسے جانتے ہو ڈیڈی یہ تو وہی ہے جس پر ایک لڑکی کو غوا کر کے قتل کرنے کا الزام تھا مگر بعد میں بے گناہ ثابت ہوا لیکن کبیرہ اسے مجرم سمجھتا ہے اور اس نے اس سے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور یہ اس کے غیر قانونی طراز اسے خوف زدہ ہو کر اور انصاف کے اس طرازوں کے سائے میں ہمارے لئے ایک سوال بن کر کھڑا میں سمجھ گیا ہوں سر قتل کی دھمکی اسے ملی ہے لیکن قتل کبیرہ ہوگا ساپ جی مجھے صرف شام تک محلت ملی ہے شام بڑی تیر بعد ہوگی میرے ساتھ رہے گا کبیرہ کے ہاتھوں میں لگنے والی حدکڑیاں تمہارے ہاتھوں میں صرف اس لیے پہنائی ہیں کہ تم کبیرہ کے رازدار ہو ورنہ اب تک یہ حدکڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی اور مجھے اس کے لیے اسلام آباد سے نہ آنا پڑتا میں اس دعوے کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ کبیرہ ایک ماہ کے اندر اندر قانون کے شکنجے میں ہوگا ایک مہینہ نہیں وہ آج ہی میری گرفت میں آ جائے گا سر شاپ باش یہ کون ہے یہ وہ معصوم ہے سر جسے کبیرہ نے قتل کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے کبیرہ قانون شکن سہی لیکن وہ یوں ہی دھمکی نہیں دیتا بتا تو نے کیا کیا ہے کچھ نہیں سر کچھ نہیں سر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سر اگر تو بے گناہ ہوتا تو کبیرہ تجھے کبھی قتل کرنے کی دھمکی نہ دیتا عدالت نے تو تجھے معاف کر دیا ہے میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ قانون تجھے کچھ نہیں کہے گا صرف سچ چچ یہ بتا دے کہ تُو نے کیا کیا ہے بول میں 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 نے اس سوچ کی اس سوچ لوٹ کے اسے 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 تک ہی گیا ہے سر یہ آپ نے کیا کیا ہے سر کبیرہ کو یہی کچھ کرنا چاہیئے تھا شیرجنگ میں جو کہتا ہوں کر کے رہتا ہوں بتددددددددددددددددددددددددد Eduardo جلو ہو zt کبیرہ ٹھ Logan سوچے آئی آئی اسے دو آئی موسیقی 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 مجھے تو اندر بھلا لے نہیں تو میں یہ دروازہ توڑ کے آ جاؤں گی میں جس گاڑی کا مصافر ہوں اس کے راستے میں رکھنے کے لیے کوئی سٹیشنی لاچی میں جہاں چاہوں زنجیر کھینچ لوں گی کم از کم اپنی اور میری عمر کا فرقی دیکھ لے لاچی عورت عمر نہیں دیکھتی کبیرے بلکہ وہ مصبوط بازو دیکھتی ہے چن میں آکر وہ ہر خطرے اور خوف سے ازاد ہو جائے اب بلد ہٹو ارے عورت تو وہ میوا ہے جو دنیا کے ہر دسترخان کی زیند بنا ہے اور بنتا رہے گا مجھے ایک بار کاٹ کر چک تو صحیح چلالا دے رانجنا چلالا دے رانجنا چلالا دے رانجنا آگ دل کی بجھا دے رانجنا مجھے ہر بنا دے رانجنا میرے باگ جگہ دے رانجنا چلالا 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 دے رانجنا موسیقی تو مجھے جب چھوئے کھلتی ہے ڈالیاں دل میں یہ دل میرا بجاتا ہے ڈالیاں دل میں یہ دل میرا بجاتا ہے ڈالیاں خالی آنکھوں کا کشی کول رے لے پیار میرا ان مول رے گھنگتا سر کا دے رانجنا چھلالا دے رانجنا چھلالا دے رانجنا موسیقی 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 دے رانجنا چلالا دے رانجنا آگ دل کی بجھا دے رانجنا مجھے ہر بنا دے رانجنا میرے بھاگ جگا دے رانجنا چلالا دے رانجنا چلالا دے رانجنا اوہ یہ تھوڑا ہے کہ موچڑ کھوڑا اوہ یہ مجھے الٹا کیوں لٹکا دیا ہے میں جنگیہ در کے بچہ تو نہیں اوہ اس طرح تو میرے میں سے ہوا ہی خارج ہوگی خدا کے واس میں مجھے سیدھا کر دو تجھے سیدھا کرنے کیلئے ہی تو الٹا لٹکایا ہے دوگ لوگ 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 لگ لوگ اوہ تُو نے دوپیر کی روٹی کھالی ہے کون ہے تُو تُو مجھے نہیں جانتا یہ اس سے پوچھ ایک قتل یہ قتل تیرے باپ نے کیا ہے قتل ہوں کنجر نہیں کہ بھیزت کرو یہ حد کڑی تجھے لگے گی یا تیرے باپ کو لگے گی اس لیے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے قتل کے جرم میں بیس سال کاٹ کر آج ہی جیل سے رہا ہوا ہوں اور یہ سزا مجھے تیرے باپ نے دی تھی بلا آج اس منصف کو جس کا دعوائے کو ہمیشہ انصاف کرتا ہے روز قانون کو جس کی اندی آنکھ میں ہر بک مرچے ڈالنے والے آج بھی موت بھی رہے تو کون ہے فائل پرانی سہی اسے پڑھ یہ فائل تجھے بتائے گی کہ بیس سال پہلے ایک پریس میں ایک کرائم ریپورٹر قتل ہوا تھا تو اس کا ماما ہے میں قتل ہونے والے ریپورٹر کا سگا بیٹا ہوں یہ دیکھ بیس سال پرانے اخبار پہ جمعوا لہو میرے باپ کا ہے یہ اخبار دکھا کر انصاف مانگنے کا خیال تجھے بیس سال بعد کیوں آیا ہے میں اس وقت بھی انتقام تھا آج بھی انتقام ہوں اس وقت میں نے اپنے باپ کے لہو میں بیگیوی تلوار لے کے کالی پہ بار کیا اور پکڑا گیا لیکن تیرے کانون نے کالی کے ساتھ مل کر اس مفرور کا قتل میرے ساتھ ڈالا اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی بار آیا تو تیری دھوم سنی لوگ کہتے ہیں کہ تو کانون کے ترازوں میں پورا پورا دولتا ہے مگر جات رکھنا اگر شان تک کالی کو ہتگڑی نہ لگی تو میں کانون کے اس کتب منار کو گرا کر کالی تک پہنچ جاؤں گا اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے جو قتل اس نے آج کیا ہے اس کی صدا وہ بھوگت چکا ہے اور اسے صدا کے آرڈر بھی آپ کے باپ نے کیے تھے سر میرے باپ نے جو بھی کیا ہوگا قانون کے مطابق کیا ہوگا جعوید کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن کالی وہ بہت جلد قانون کے شکنجے میں ہوگا ہم گزشتہ بیس سالوں سے اس کے پیچھے لگے ہیں لیکن ہر بار ہر سی آئی ڈی اسپیکٹر نے سب اچھا کی رپورٹ دی ہے لیکن اس بار میں ایک ایسے موجوان کو پیچھے بھیجنے لگا ہوں جو سکارٹ لینڈ یارڈ سے انٹرنیشنل مجرموں کو قابو کرنے کے گرسی کر آیا ہے ذکر کر رہا تھا ہلو مسٹر شیر جنگ ہلو نائس میٹنگیو تینکیو کھوڑا دوڑنے والا ہے دوڑتا تو ہر گھوڑا ہے یہ کہے کہ یہ گھوڑا جیتے گا کالی کے پیچھے جانے والے ہر آفیسر میں یہی کانفیڈنس ہونا چاہیے کانفیڈنس بھی ہے اور سر پہ کفن بھی ہے لیکن کالی اگر اب بھی بینقاب نہ ہوا تو تو میں اسطیفہ دے دوں گا سر کالی کو دھمکی دیتے ہو کالی کو میرے سائن اتنے سستے نہیں کہ تیرے کہہ کر دوں now you get out اگر گل میں سیاہی ختم ہو گئی ہے تو ہمارے پوٹوں کی سرخی سے سائن کر دو میں اس زبان کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں سبان ہی نہیں میرا تو پورا بجیود ہی بول رہا ہے کالی سیٹ یہ فائل سائن کر دو اور یہ فائل ساتھ لے جاؤ بہل ڈن ہنی بہل ڈن اب تو وہ قیامت اور وہ ہتھیار بن چکی ہے جس کے سامنے ہٹلر بھی بے بس ہو گیا تھا اب اس ملک کے بڑے بڑے آفیسروں سے فائل سائن کروانا کوئی مشکل نہیں آج کے بعد تم اپنے آپ کو duty پر آن سمجھے شکریہ شکریہ کیا آپ تھی چھاپہ بڑھنے لگا ہے اطلاع دینے کا بہت بہت شکریہ لیکن اتنا بتا وہ جوان ہے بڑا ہے اتنا دیل ہے یا صدئیت سرف اتنا بتا چلا ہے اس میں خاکیرنگ کا سفاری سوٹ پہنا ہوا ہے اور خاکیرنگ کی جیت میں ہوا نہ ہوا ہے کوئی بات نہیں آ لے لو بابا سیٹ کر لیں گے تیرا تاکب کرنے کا سواد آئے گا کھالی بھائی صاحب تم نے دوپیر کی روٹی کھالی ہے کیوں مجھے لفٹ چاہیے مجھے پیسٹول دکھا رہا چک کر کے ان پودوں کے پیسے چلو پودوں کے پیسے ہاں آگے پڑو کیا مطلب ہے چپ کر جو کہوں کرتا جا ارے ارے اس جیم بونڈ کے بیچے سے تم مجھے بچا کمیز اتار کمیز اتار جنزیگر کمیز اتار تو میں کہتا ہوں کمیز اتار کیا تون نے مجھے سیری دیوی سمجھ رکھا ہے شاڑ اپ میں کہتا ہوں پہنٹ بھی اتار کیا پہنٹ اتار اوے یہ کیا بکواس ہے بہت بادی دکھاؤ گے تو یہ دھوسکار سی اے پودو پہلے اسلام دھنگ تو سیکھ جو کھیل میں کالی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ آدمی انتہائی مناسب ہے مجھے معاف کر دو یار دراصل دشمن کے آدمی میرے پیچھے لگے تھے وہ مجھے تو نہیں پہچاندتے مگر میرے کپڑوں اور جیپ کی شناک صرور رکھتے ہیں میں تو اس کے ساتھ کپڑے مددنے لگا تھا دا کے واسطے میری مدد کرو نہیں تو میں بے موت مارا جاؤں گا تیرے دشمن کا نام کیا ہے کالی اپنے کپڑے اور کاری مجھے دے دو موسیقی 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 تُو نے دوپیر کی روٹی کھالی ہے شورہ لازکتے ہو کھالی کھاں ہے ہر وہ تو گھر نہیں ہے مگر ان کا آرڈر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے آپ کو خراب کیا جائے نہیں نہیں سر آپ کی خدمت کی جائے یہ سارے نوکر چاکر جناب کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں میں خدمت کے لیے نہیں حساب لینے آیا ہوں سر سب اچھے کی رپورٹ لکھیں اور ڈیفنس میں کوٹھی کا قرضہ لیں ہمیں اطلاعہ چکی ہے کہ انسپیکٹر پا مارنے آ رہے ہیں لیکن سر چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے کوٹھی کے ساتھ ہونڈا کارڈ کی چھاپی بھی ملے گی اس کا مطلب ہے کہ گاڑی والا سی ای ڈی انسپیکٹر تھا یہ بڑا لمبا حساب ہے کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہونا ہے یہ نہ تو جانتا ہے اور نہ کالی جانتا ہے یہ سب پہ تو سر ہوتا ہی رہے گا آپ اندر چل کر کھاپے تو کھائیں لیں سر یہ آپ کے لئے کھانا تیار ہے اوہ بھائی میاں اوہ تمہیں اوہ اوٹھوں کی ایمبولنس تمہارے لئے شوربہ تیار ہے پیور جان بناو اے میں ست کے جاؤں تیری موچھوں کی نوک پہ ہیں اوہ اوہ میں صد کے جاؤں تم سے تو نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں جی تو یہی چاہتا ہے کہ تجھے کنڈپٹ کر کے سب تیرے گستانوں میں اونٹ پر بٹھا کر لے جاؤں انسان بنا ہم یہاں عاشق کرنے نہیں حساب لینے آئے ہیں استاد یہ حساب مجھ اتنا لمبا چوڑا کر دو کہ ہم ان کے ساتھ ہی کھاتے پیتے مر جائیں کس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے اس کا فیصلہ تو کالی کے آنے کے بعد ہی ہوگا اور جو تمہیں دیکھتے ہی مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا مرکون مرکون ایسا لگتا ہے ہی ہاں آنے والے ہر انسپیکٹر کو پہلے یہی فائل پیش کی جاتی ہے تم کھا سیڑھیا نہ چڑھو اوکے بلکل ٹھیک ہے تم ان کے ہاتھوں بریجت ہو لے اور میں ان کو باورچی خانے لے جا کے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہوں چلو چلو کم آن کم آن ہری اپ ہری اپ ہری تمہارے سامنے جو کچھ بھی ہے تمہیں کھانے کا حق ہے سب سے پہلے کیا لوگے ضرورت سے زیادہ میٹھی چیز ہو اسے کھا کر ذرا نمکین ہو جاؤ موسیقی 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 مرچ پندہ گیا میں ترک ترک دھڑکے دھل کلے جا گیا ہل آئے رک رک سا ہے پانی دے 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 ہے پانی دے دے ہے پانی دے دے ہے پانی دے موسیقی موسیقی دیکھ کے نہ ہسے حالت میری بڑی ضرور تیری مجھ کو تیری تڑک یہ تیری کہے ہیں مجھ کو چلے گی تُو ہل چالل تیری موسیقی 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 یہ مشکل بھی ہے اور نام ممکن بھی اس کے پاس آرفہ کے خوان سے لے کر کرائم رپورٹر کے قتل تک تمہارے ہر چرم کا ثبوت اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے عاشق شاہ کا گھر ڈپٹی جعفر کے ساتھ مل کر کیوں برباد کیا تھا لیکن لیکن کیا وہ کہتا ہے میں سارے ثبوت زیادہ کر دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے کالے کاروبار میں شریک کر لو اچھا کتے کو ہڈی حضم نہیں ہو سکے وہ پورا بکرا مانگتا ہے سر ہم ہر نئے کام کا آغاز نئے سال سے کرتے ہیں اس وقت تک انتظار کر لے وہ لیکن سارے نہ جانے میرا دل کیوں کہتا ہے کہ ہمارا بیڑا ڈوبنے والا ہے اور ہم نے اس طرح ڈوبنا ہے کہ ایسے گندے گھٹر میں کتے ڈوبتے ہیں اے کملیا ہمارا بیڑا تو توفانے نیل میں بھی نہیں ٹوب سکتا جو ہو رہا ہے یہ دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی دن کبیرے کا ترازو بھی ہمارے محل میں آ جانا ہے اس کا اس لیے خطرہ نہیں کہ اس کے پیچھے ڈپٹی شیر جنگ ہے اگر تم میں سے کوئی کبیرے کا حمدد ہے تو جا کے اسے کہتے کہ میں نے اس کی عوامی عدالت کا ڈھونگ ہمیشہ کے لیے خاتم کر دیا ہے کبیرے آہ پوئی ماں ارے کیا ہوا ہائے جو بیواز ہی چاہتا ہے باہر باہر ہو ہائے ہاں کبیرے میں تجھے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ ڈپٹی شیر جنگ ہے نا اس نے تیری عوامی عدالت کا شکایت گھر توڑ دیا ہے نہیں مجھے بڑے دنوں سے تیری تلاش تھی آج اس لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے تیرے تک پہنچ ہی گیا ہوں کبیرہ میں پولیس والا بھی نہیں اور پولیس کا ڈاؤڈ بھی نہیں تو پھر کون ہے تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھ ویسے میں کرائم رپورٹر ہوں یہاں کیا لینے آیا ہے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کبیرہ کہ تیری عدالت تیرے ساتھ ہونے والے ظلم کی پیداوار ہے یا تیرے ضمیر کا فیصلہ ہے یہ پوچھ کے تو نے کیا لینا ہے دراصل میں بھی ایک عدالت کے غلط فیصلے کی پیداوار ہوں کبیرہ تو نے جس عدالتی نظام کے خلاف عوامی عدالت کھولی ہے میں اس نظام کے خلاف تیری آواز گھر گھر پہنچانا چاہتا ہوں کبیرہ میں قوم کے بچے بچے کو یقین دلا دوں گا کہ ہمیں کالے چور نہیں کبیرہ چاہیے لیکن اس کے لیے تیرا سب کچھ کہنا اور سچ سچ کہنا بہت ضروری ہے کبھی یہ میرا گھر ہوتا تھا مٹی میں تفن رنگ بننگی چھنڈیاں اور دیمک کھائے جوڑے تجھے یہ بتائیں گے کہ کبھی اس گھر میں کسی کا بیاہ تھا اور یہ بیاہ میری بہن کا تھا جب تو جوڑا پیناک کے باپ آرے ہوا تو پولیس آگئی تو پھر وہ سب کچھ ہو گیا بابو جسے آج بھی میں یاد کر رہا ہوں تو مل جانے کو جی جاتا ہے مل جانے کو جی جاتا ہے بتاؤنا پھر کیا ہوا اور پولیس میری بہن کو جھوٹے قتل کے کیس میں تھانے لے گئی پھر میرا باپ میرا بازو پکڑ کر کچھہریوں میں لے گیا ججوں کے پاس گیا مگر کسی نے زمانت نہ لی بہارات گھر کی طرف جاتے دیکھ کر میرا باپ مر گیا میرا باپ مر گیا ماں کو بتایا تو ماں مہت چھپا کر چلی گئی اور بیس سال سے اکیلا کبھی نہ کبھی کبھی یہ مٹی چھاڑ کر اپنے باپ باپ کو مل لیتا ہے یہ سب کچھ کس نے کیا کیوں کیا اس کا آج تک پتہ نہیں چلا اس طرح قانون سے ڈسا کبیرہ اپنا قانون بلا کر یہ کہا گیا ماں ماں تو آگیا بیٹا ہاں ماں خیر تو ہے آج میرا بیٹا بہت بش ہے بہت ہی کچھ ایسی ہے ماں بہت ہی ایسی ہے اچھو ہوا کیا ہے کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے تمہیں مبارک ہو ماں رب نے تمہارا بیٹا ملا دیا ہے بیٹا ہا ماں لڈو بانٹو آج میں اپنے سگے بھائی سے مل کے آیا ہوں ارے کہیں تو انتھی ماں کو تھوکہ تو نہیں دے رہا بیٹا تمہاری سوگن ماں آج تو میں اپنے وہ گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں جس کا تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا تھا پہلی بار اپنے باپ کی شکل بھی دیکھی ہے اور اور بہن کا جہیز بھی دیکھا ہوں ماں لیکن ابھی تک میرے بڑے بیٹے نے مجھے آواز کیوں نہیں دیں اے بھو نہیں ملی سب کچھ ایک اس سانس میں نہ پوچھو ماں پاگل ہو جاؤ کی میں پہلے ان لوگوں کا راستہ روکو ماں جنہوں نے ہمیں پھر سے چدا کرنا ہے موسیقی ڈالی اس طرح کی اتنی اونچی آواز ایک بار بیس سال پہلے عاشق شاکی بھی سنی تھی اور آج اس کے بیٹے کی سن رہے ہو میں کبیرے کی کہانی سن کر سمجھا تھا کہ میرا دو شرف ڈپٹی جعفر ہے لیکن اس کا پتہ کرنے جب میں تھانے گیا تو سال پرالا ایک کرائن ریپورٹر کے لہو سے بھیگا ہوا اخبار ہے کالی سیج یہ اخبار کیوں بند ہوا کرائن ریپورٹر کیوں قتل ہوا عاشق شاکے گھر قیامت کیوں ٹوٹی یہ مجھ سے بہتر تم جاتے ہو کالی سیج آج تمہارے لیے ایک نہیں دو بری خبریں ہیں کالی سیج پہلی یہ کہ کل دی سال پرانا اخبار تو بارہ شائع ہوگا اور دوسری یہ کہ عوامی عدالت کا جج کبیرہ میرا سگا بھائی اور تمہارے ہاتھوں قتل ہونے والے ڈپٹی عاشق شاہ کا سگا بیٹا ہے بیس سال پہلے جو وارنٹ لے کر میرا باپ آیا تھا سمجھ لے آج ان کے تہت تیری قریفتہ ہی ہے پہلے جا کر میرے باپ کی قبر پر پھول چرا اور اس کے بعد اپنے باپ کو قانون کے حوانے کرتے ہیں نہیں تو کل تو عوام کے سامنے اور عوامی عدالت کا جج کبیرہ تیرے سر پر ہوگا کالی سیچ سر پر ہاں کہ آپ نے میرا مضمون چھاپنے سے انکار کر دیا ہے کیا بڑے لوگوں پس ملک کا قانون لاغو نہیں ہوتا کیا یہ پیغمبر ہے جن کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی کیا ہمارے ملک کا پریس آزاد نہیں میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا ثبوت ہے میرے پاس سر اگر مضمون چودہ آگست کے ایڈیشن میں چھپ جائے تو قوم کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہوگی سر آپ بولتے کیوں نہیں کچھ تو جواب نہیں Oh God ایک شریف آدمی کو صرف ایک مضمون نہ چھپنے پر اتنی بڑی سوزا شنا راسم سب کو نیا سال مبارک ہو موکہ ہم ہیپی ہم ہیپی 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 آج میں بہت خوش ہوں کانون کا ایک اور محافت کالے چوروں کی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے ہمیں یہ نیا چور پسند آیا ہے لیکن یہ بھی دوری رہا آج میرے لئے اس بات کا نشہ ہی کافی ہے کہ میں تمہارا پارٹنر بن گیا ہوں لیکن پارٹنر بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تجھے ایک قتل کرنا پڑے گا ایک تو کیا میں چار قتل کروں گا چار اگر یہ تو بتا کالی ایسے چوروں کے پاس کیرائے کے قاتل بھی ہوتے ہیں وہ کئا ہیں سپیشل اسپیکٹر ہے نا بڑا تیز دماغ ہے تیرا رشمت خوار یار اگر پارٹنر بنائی لیا نا تو پھر مجھ سے کچھ نہ چھپا بلکو ننگا ہو جا his کالے بلکو ننگا لنگا ہوگیا لنگا ہوگیا تائگر تائگر اسے ملو یہ ہمارا نیا پارٹنر ہے اس ہاتھ میں ہر لکیر قط لکی لکیر ہے بڑا ہی شوق تھا اس ہاتھ کو دیکھنے کھا جتنے قط چنگیز خان نے بھی نہیں کیے ہوں گے جتنے قط مائے کر چکا ہوں ایک قتل کا قصہ تجھے میں بھی سناوں گا اے تو کسی نہ کسی کو قط کرتا ہی رہتا ہوں اب تو میں بھی کئی سالوں سے قتل کرنے کے دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قتل کی لکیر ہے چار لکیر ہیں پارٹنر چار اور چار ہی قتل کروں گا سیخ صاحب جی میں حکم میرے یار پہلے مجھے یہ بتاؤ دو ٹنمی کہ ان سب نے پہر کی روٹی کھالی ہے پہر کی روٹی یہی مہین خめحہہ... لکتاها عارتون حسی کو لکتاها عارتون法 ہے شکس ب спис کوا پہدادانی گل 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 pod ای han آم ای ای آم جاہنجی سے کہہ دے کہ آج نیا سال ہے آج کچھ پلادے انکھوں سے اور کچھ آداؤں سے موسیقی موسیقی کہیں یہ ہر کوئی مجھ کو چھن سارے گائیں میرے گن موسیقی کہیں یہ ہر کوئی مجھ کو چھن سارے گائیں میرے گن چاہیں کس کس کو یہ من میرا ملوڈی مائلہ کہیں یہ ہر کوئی مجھ کو چھن سارے گائیں میرے گن چاہیں کس کس کو یہ من میرا ملوڈی مائلہ ملوڈی مائلہ فیلے ہر سو جالے پیار کے کہ خوشیوں کی رات آگئی ساتھی گیت سری لابن ناچے دھرتی چن 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 ساتھی گیت سری لابن ناچے دھرتی چن 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 کتنا پیارا ہے دے سپنا ملوڈی مائلا ملوڈی مائلا ملوڈی مائلا ملوڈی مائلا ملوڈی مائلا موسیقی 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 ملے گی وہ آگیا ہے تو وہ کبھی نہیں آئے گا تم کون ہو تیری بات تیگر پارٹنر میں بات کے قاتلوں کا پارٹنر کیسے ہو سکتا ہوں تارے نام اطرم اس تلوار کو پیچانتے ہو تلوار تمہاری ہے اگر یہ تلوار ہماری ہے تو تم تک کیسے پہنچی اس پرس نے جس کا پیہ جام ہوا اور میرا باب قتل ہو گیا اس وقت نے جو بیس سال پہلے تمہارے ہاتھ میں تھا اور آج میرے ہاتھ میں لیکن تم تو اب ہمارے ہی پارٹنر ہو میرا اپنا ایک کی تب پہ غیر تو وہ تم نے نہیں رہنے دیا اور مرے كان مرے کنیا جس Juس موسیقی 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 آرها آرها آپ آرها 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 تیوزشو 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 اٹھایوز ما ام اسیم دے تیوزشو مجھے پیشان ماں میں کون ہوں ارے تو جو بھی ہے اندھی تجھے کیسے دیکھ سکتی ہے نہیں ماں ماں بن کے دیکھ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ ماں میں تیرا بیٹا میں تیرا سکر بیٹا کبھیرا ہوں کبھیرا 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 یقینا یہ قتل بھی کبھیرا نہیں کیا ہے یقینا ہمیں بھی اسی نے ہی قتل کرنا ہے شاہر آپ پتہ نہیں وہ کون سا منہوز دن تھا جس دن میں نے تیری بہن سے شادی کی سالے تو تمہارے بے شمار ہیں لیکن چمڑیس تمہیں صرف میں ہی ہوا ہوں دپٹی اس سے پہلے کہ کبھیرا میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے اسے کتے کی موت مار دے لیکن سر میں اسی مندھوں کہا ایٹی ایٹ اس کا بھائی اس کا پتہ بتا سکتا ہے اور وہ تیرے کمزے میں ہے ہاں میں جانتا ہوں لیکن کالی کے کتے کو دفنا کے اس کی کبر پر لکھوں گا کہ کبھیرا کہا رہتا ہے میں چاہوں تو مٹی کی دیوار بھی بول اٹھتی ہے اچھو میری بوٹی بوٹی بولے گی بتا کبھیرا کہا ہے کبھیرا کہ مل جانے کے بعد اب تمہارے سر پہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ سکتی ماں تمہیں کیوں یہ قیم نہیں آتا کیا چھو آ جائے گا وہ اس لئے کبھیرا کہ اس نے کبھی مجھے اتنی دیرہ قیلے نہیں رہنے دیا اوہو شکیلا وہ کوئی بچہ تو نہیں پڑھا لکھا لڑکا ہے ضرور کسی کام میں پھنس گیا ہوگا میں نے اس کے دفتر ٹیلی فون کروایا تھا ماں پتہ چلا ہے کہ وہ کسی کا اٹھویو لینے دوسرے شہر چلا گیا ہے میں نے اس کے بچے آدمی بھیجائے وہ کل تک آ جائے گا وہاں کل کبھائے گی کبھیرا ہے تجھے پتہ بھی نہیں چلنا تو کل آ جانی ہے شکیلا کیونکہ آج رات تو نے میرے گھر میری بیٹی کی مہندی لے کر آنا ہے نہیں مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے مجھے کوئی خوشی رات نہیں آتی آرپا کوئی باجے نہ بجائے کوئی گھر نہ سجائے مجھے اور میرے بیٹوں کو اب کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے واں 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 اگر آج بھی مہندی نانا آئی تو میں تیرے بیٹے کو پکڑوا دوں گی اچھا ماں میں ابھی آیا شکیلا جس بیٹے کو لاکھوں غریب ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں اس کی ماں کو تو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے چل اٹھ نئے کپڑے پہن آج ہم مہندی بڑی دھوم دھام سے منائیں گے موسیقی 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 خوشیوں کی ہوئی پر سادر جی تیری مہندی کی آئی رات جی مہندی رنگ چڑھائے موسیقی شاکیلا شاکیلا میلے دلکیتر کنسان دواری میلے دو کھوٹ را ہے کبیرہ تو کہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اچھو کو کچھ نہیں ہوتا میرا دل کہتا ہے میرے اچھو کو کچھ ہو گیا ہے لوگوں میرے اچھو کو کچھ ہو گیا ہے میرے اچھو کو کچھ اور اپنی رپورٹ میں لکھ دے کہ تجھے یہ لاوار اس فلاش جنگل میں ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے اسے خودکشی کا کیس ثابت کر دے کس نے خودکشی کر لی ہے؟ کس کا بیٹا مر گیا ہے؟ اچھا کیا تو یہاں آگئی انگوٹھا لگا کر اپنے بیٹے کی لاش وصول کر لے اس نے خودکشی کر لی ہے نہیں نہیں ارے لوگوں اپنے اپنے بیٹوں کو لے کر یہاں سے چلے جو رہے ہیں چلے جو یہ ہمارا نہیں جعفر کا پاکستان ہے جعفر کا کبیرہ کبیرہ دیکھ کانون دوسری بار میرے گھر قیامت لیا ہے چپٹی جعفر ایک بار پھر جیت گیا ہے اس نے میرے بیٹے کا مار ڈالا ہے اس نے میرے اچو کا مار ڈالا ہے کبیرہ مار ڈالا ہے چپٹی چوپر کی چیب میں تجھے خرفتار کرنے کے آرڈر ہیں کبیرہ یہ نہ ہو کہ تیرے بھائی کا کفن تجھے اوڑنا پڑ جائے عرسٹ ہم آہ آل دی دی د رب ہلا User Ce رب 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 آ یا ひゃہ ん 2 う ぱ ぱ ぱ ぱ ぱ ぱ 戦 گهاہ گیا گیا of اور یہ 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 آپ ڈی 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 موسیقی 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 جرم کی تاریخ میں نہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک واردات ہوئی ہے اور نہ ہی اس قدر خطرناک کوئی مجرم پیدا ہوا ہے مجرم کبیرہ نے نہ صرف یہ کہ این تھانے کے سامنے پلس مقابلے میں نو ذمہ دار پلس ملازمین کو قتل کیا بلکہ ایک انتہائی فرشناس آفیسر کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک پہنچا مزا قرآہ قانون کا دوہین کی ہماری اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری موجودگی میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان حالات و واقعات کے بعد عدالت قانون کی بالا دستی اور وقار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجرم کبیرہ کو اس ملک کا کوئی بھی آفیسر جہاں بھی دیکھے اور جس حال میں بھی دیکھے اسے فوراں گرفتار کر لے اور ہاں یہ عدالت صرف مجرم کبیرہ کوئی نہیں بلکہ ہر اشیس کو بھی گرفتار کرنے کا حکم جاری کرتی ہے جو مجرم کبیرہ کو پناہ دینے کی کوشش کرے مجرم کبیرہ مجرم کبیرہ کبیرہ کہاں ہے تو سمجھتا ہے گالی کہ قتل کے خوف سے ہم کبیرہ کا پتہ بتا دیں گے اللہ تجھے جنت نصیب کرے تیرا کیا جواب ہے اور صرف یہ بتا رہے کولی کھانے کے لیے کھر آگے کروں یا سینہ مجرم کھانے کے لئے کہ تو میرا نام ناچھی میں تجھے یہ بتانے ہوں کالی کہ تو اس بستی کا بچہ بچہ بھی مار دے گا تو تجھے کبیرے کا پتہ کوئی نہیں بتائے گا ایک ہی بار بم مار کے یہ بستی برباد کر دے تاکہ ہمیں مرنے کا مزہ آئے اور تجھے مارنے کا سواد آئے تیری ماں کا نام آرفہ تو نہیں ایسی بیٹی وہ ماں ہی پیدا کر سکتی ہے کالی تجھے اسی ماں کی بیٹی ہونا چاہیے تھا اب کبیرے کو ہم نہیں ڈھونڈے گے کبیرہ ہمیں ڈھونڈے گا میں دیکھوں گا کبیرہ کتنی بڑی بلا ہے چھوڑ دے مجھے تائیورس چھوڑ دے مجھے یس سر یہ تمہاری وفاداری کائناب آج تک تم انسانوں کا صرف خون پیتے نہ ہیں دیکن آج ایس خوبصورت پول کر رس بیوم آه دارد دارد آه 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 مل اٹھا luc موسیقی 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 تو تمہارے ساتھ ہی تمہیں بتا دیں گے کہ میں نے چار گتے کیوں گتل کیا ہے ٹیکس آس کے پھٹے ہوئے بشیرے تو نے دوپیر کے روٹی کھالی ہے نہیں یہ نے سگر پی بتاؤ فرانس کے ہرکولیز اب کیا چاہتے ہو یہاں سے دفع ہو جا اچھا ارے دونوں کے پیٹ پھٹ گئے ہیں اب میں دوپیر کی روٹی کسے کھلاوں گا اب کیا چاہتے ہو جاہاں اچھا ساتھا نائیو اچھا ساتھا اچھا ساتھا ہوں بہت تو جیسی ہے لچی بن کر تو سیدھی اس بستی کی طرف جا اس بستی کا بچہ بچہ تجھے خود بتائے گا کہ کبھیرہ کہا ہے پھر پھر تو اسے اپنے پیار کے جال میں اس طرح پھسا کہ وہ تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس جنگل تک آ جائے جہاں ہمارے نشانباز پہلے سے ہی موجود ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بعد کچھ تیر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیں گے موسیقی فیصلہ تو اس زندگی اور موت کے آخری میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہے مگر اس سفر پر جانے والے کبھی کبھی پاپس نہیں بھی آتے کبیرے تو چاہتی کیا ہے صرف تیری زندگی کی اپنے لیے ایک رات مانگتی ہوں کبیرے سورج سہسائے کی اور سام سے دوستی کی آس کسی پاگل کو یہ ہو سکتی ہے ہاں میں پاگل ہوں مگر آج تجھے پاگل کر کے چھوڑوں گی موسیقی گوŹا گوŹا موسیقی سجن میرے یاد سجن میرے یاد گھونگے کی رمزے کو گھونگا جانے سو جابہ میری رکھ کے سرحانے گھونگے کی رمزے کو گھونگا جانے سو جابہ میری رکھ کے سرحانے نا ڈر نا شرم سجن میرے یاد سجن میرے یاد آآآ موسیقی موسیقی کارٹ کے لکی کبو طریقے پر رکھ لے تو دلدارا موسیقی کارٹ کے لکی کبو طریقے پر رکھ لے تو دلدارا پیار کا چوگا ڈالت سجنوں ہوتا نہیں گزارا دل میرا خر ہے گھٹکوں گھٹکوں کرتی ہوں میں کچھ اور کچھ کرتوں دل میرا گھر ہے گھٹکوں گھٹکوں کرتی ہوں میں کچھ اور کچھ کرتوں دیرے نویت نہیں لبا سجن میرے آ سجن میرے آ موسیقی 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 تجھے کالی بیس سال پہلے اٹھا کر لے گیا تھا جس محل میں اس کی ناغر بن کے رہ رہی ہے وہ ہمارے باپ کی ملکیوت ہے اگر تجھے یقین نہیں تو آ میرے ساتھ میں تجھے اس بدنصیب ماں کے ہاں لے چلوں جو کبھی کروڑوں کی مالک تھی اور آج کوری کوری کو ترس رہی ہے بولتی کیوں نہیں کیوں مجھے اپنے بہنوں اسے بیزت کرانے وہ کیا سوچے گا ہمارا خود اتنی گندہ ہے کبیرے تو اسے ہوش ملے کیا اسے بتا کہ اس کا کالی ہمارے ساگے باپ کا قاتل ہے اپنی اور میری صورت دیکھ ایک ہی کتھ ایک ہی صورت تجھے یقین کیوں نہیں آرہا کہ ہماری ماں بھی ایک ہے نو میری کوئی ماں نہیں میں صرف کالی کی ہوں کالی کی اسے جانے دے لاچی اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا تو کون ہے میں کون ہوں یہ تجھے لاچی بتائے گی یہ کون ہے لاچی اگر یہ نہ ہوتا تو آج تیری لاچی کالی کے قبضے میں ہوتی کالی کو آج کی کالی رات کبر میں آئے گی تفاہ میں نوک آیا ہم یہ جانتے ہیں کیوں آیا اسرائیل بنا سمجھتے ہیں کیوں بنا لیکن اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے تیخانے کے دو شیر قتل کر کے لاچی کو کون لے گیا ہے تیر تُو جانتا ہے شیطانی سوچ صرف تیرے پاس ہی نہیں کالی کبیرہ کبیرہ قتل ہو چکا ہے آپ کو کسی نے غلط بتایا سر کبیرہ نے کمال چلاکی سے ہمارے سارے نشان آباز قتل کر دیئے ہیں اور جب میں اسے گولی مانے لگی تو لاچی نام کی میری ہمشا کا لڑکی نے اسے این وقت پر بچا لیا نہ یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ ہی کون تھی اور نہ ہی یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا میں سب سمجھ گیا ہوں اس نے تجھے اس لیے چھوڑایا کہ ہمارے سر تک پہنچنے کے لیے کبیرہ کو تیرے پیروں کے نشانات چاہیے تھے اچھا ہم اگر تُو اتنا ہی سمجھدار ہے تو پھر آپ کبیرہ کا قتل بھی تُو کرے گا یہ قتل تجھے اس لیے بھی کرنا پڑے گا کہ کالے چوروں کے ہر حصے دار کو حصہ ایک قتل کرنے کے بعد ملتا ہے مگر میں تو ایک کی بجائے چار قتل کر چکا ہوں کالی اس کا کوئی ثبوت کوئی گواہ ایسا ثبوت ہے کالی سیٹ جسے دیکھ کے نہ تُو دوسری بار ثبوت مانگے گا اور نہ ہی کوئی سوال کرے گا یہ میرا یہ میرا سگا پاپ ہے اب تُجھے سمجھ آگئی ہوگی کہ تیرے چار شہر کس نے قتل کیے کیوں کیے اور لاچی تیرے جال سے باہر کیسے نکلی ملتا ہے ویلڈن ویلڈن پارٹنر ویلڈن لیکن میں ایک کار کرنے سے پہلے ہر ہر با استعمال کرتا ہوں تابو نہ آئے تو قتل کر دیتا ہوں کارڈ لیکن تجھے قتل کرنے سے پہلے میں ہن اسے پوچھتا ہوں کہ کبیرہ کیسے بچ گیا اور کیوں بچ گیا پہلے تُو بتا میرا باپ کیسے قتل ہوا اور کیوں ہوا بہن کی پہچانتا مجھے وہیں پہ ہو گئی تھی کالی سیج اور میں نے اسی وقت دل میں قسم کالی تھی کہ بہن اور ماں کو ملنے سے پہلے تیرا سرکار کے لگ دوں گی بیٹھ کالی دالس مرنے سے پہلے یہ تو بتا کہ تُو پہر کی روٹی تُو نے کھالی ہے شروع تجھ پر برا بکتہ پہنچا ہے کالی میرا تجھے مشورہ ہے تُو اپنے آپ کو قانون کے عوالے کر دے قانون کے پاس تیرے ہر جرم کا ثبوت آ چکا ہے کالی یہ تو جالی اسپیکٹر ہے اسپیکٹر مالی کے روپ میں تیری ہر واردات کا ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے وہ کون ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے یہ تیرے نہیں تیرے بندے ہیں کالی سیج یہ مزاگ کس طرح ہو گیا یہ کنڈا تجھے اس پاپ نے ڈالا ہے کالی اور پھندہ تیری گردن میں ڈال کے میں تجھے لٹکاؤں گا یہ بار پھر سوچنی ڈپٹی کسے بند کر رہا ہے اور کہاں بند کر چلا ہے یہ قرائم ریپورٹر کا مضمون نہیں جو پھار سکو ڈپٹی عاشق شاہ کا مقدمہ نہیں جو خارج ہو جائے یہ شیر جنگ کی لگائیوی عدکڑی فاسی کے پھندے تک تیرے ہاتھوں میں رہ گی کالی کالی کل بولے گا کالی کل بولے گا کالی کل بولے گا ڈپٹی یہ جب بھی فون مانگے جس کا بھی فون نمبر مانگے اسے فوراں مہیا کرو بڑے لوگوں سے تعلقات کی شہ پر کل بولنے والے کالی کی بولتی آج ہی بند ہو جائے گی ڈپٹ لوگا میں تیرے ساتھ بھی تو کالی کو نہیں جانتا سانف ہے بیچ کالی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈپٹی شیر جنگ کی بہن کی کل شادی ہے جب بھی کانون نے کالی کا گہراو کیا کانون کے گھر شادی ضرور ہوئی ہے ضرور ہوئی ہے سب تیاری مکمل ہے نا بیٹا جی ریڈی آپ بلکل فکر نہ کریں سب تیاری مکمل ہے بس بارات بھی پہنچنے والی ہو جی بہل کی شادی مبارک ہو ڈپٹی ڈپٹی وہ بہل کی شادی مبارک ہو ڈپٹی مبارک ہو ڈپٹی ہاں 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 یہ مو تا رانہ نہیں خونے کیلے میں تھانے سے اکیلا مفرور ہو کر نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی زمانت بھی کروا کے باہر آ گیا اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلے گئے خوشی کے اس موقع پر تجھے بری خبر سنانے کو جی تو نہیں چاہتا مگر آج کے بعد جب تُو اپنی ڈیوٹی پہ واپس جائے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ افسرانے بالا نے تجھے ملازمت سے دیکھ مش کر دیا ہے تجھے کہا تھا کہ گالی کل بولے گا گالی آگئی اور بولے گا انسپیکٹر سوری مسٹر شیر جنگ میں تیری پہن کے واران گرفتار ہی لے کے آیا ہوں میں تو خود حیران ہوں شیر جنگ کہ نہ ہی تُو نے زندگی میں کبھی حرام کھایا ہے اور نہ ہی تیرے باپ نے رشوت لی ہے اتنے صاف سترے خون کے خاندان کی بیٹی کیسے کسی کے ساتھ رنگ ریلیاں منا سکتی ہے جج چھے رفکن کا بیٹا مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ قانون کے ذمہ دار آفیسر پہ ہاتھ اٹھانا کتا بڑا جرم ہے لیکن آپ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ میری بیٹی جس سے عشق کرتی تھی اس کے ساتھ ننگی تصویریں کھچوا بیٹھی اس نے بلیک میل کرنے کی دھمکی دی تو اس نے اسے قتل کروا دیا گالی کے کتے آج میں اس قانون سمیت گالی کو بھی تفن کر دوں گا گالی نہیں نہیں پیٹا نہیں قانون ہمارے ساتھ اور ہم قانون کے ساتھ پیدا ہوئے ہم سر سے پاؤں تک قانونی قانون ہیں ہم کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کریں گے نہیں کریں گے کوئی غیر قانونی حرکت گرفتار کر لو گبراؤں نہیں بیٹی گبراؤں نہیں ہم قانون کو جانتا اور قانون ہمیں جانتا ہے ہم ابھی اپنی بیٹی کو زبانت پر باہر لائیں گے ہاں ابھی اور اسی وقت ہاں بیٹی ہاں موسیقی 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 ملزمہ ندافگر کو فوراں پیش کیا جائے دلدی کرو اس پر قتل کا جھوٹا ایلزام ہے دلدی کرو اس کی بارات اس کا انتظار کر رہی ہے ہری آپ ہری آپ ہاہہہہہہہہہہہ فی حان دے آیوہہہہہہہہہہ یاد کر اسی طرح میرا باپ بھی چلیا ہے بارات بہنچنے والی تھی اور بیٹی اس کی ٹھینے میں بیٹھی تھی اور الزام اس پر بھی چھوٹا تھا چلتی اسے بھی تھی اور چلتی آج تجھے بھی ہے یہ قانون آسمان سے سورج کی شوہوں کے ساتھ نہیں اترا جگزہاف جسے آپ گھڑی کی سوئیوں کا پابند کر رہے ہیں یہ قانون انسان نے بنایا ہے انسان کے لیے بنایا ہے اور اگر یہ انسان کے کام نہ آیا تو یا قانون مٹ جائے گا یا یہ کام مٹ جائے گی مٹ جائے گی جائے صاحب مٹ جائے گی اور پھر جا مالات کو چا کے روٹی کلا شہر اپ گان tengo کھڑی کھڑی کotsاں موسیقی باپ مانگتا ہے اور یہ سواگ لینے آئی ہے اور یہ میرا سر مانگتی ہے میرا سر اور بہنوں کی یہ جوڑی دو پدماش لے آئی ہے ایک موت کے موں میں ہے اور دوسرے کو موت جھون رہی ہے بول بول میرا یار کبیرہ کہاں پر ہے آج پتا چلا ہے کہ کتا پاگل ہو جائے تو شیر کا پتا پوچھتا ہے سوال سیدھا تھا جواب الٹا کیوں ہے بغیرد کتے کتے پاگل ہو جائے تو چیر تھوڑ دیتے ہیں نہیں غیرت کھوگی تو چھوٹیاں کپٹ دوں گا میں کہتی ہوں میری ماں سے دھوڑ ہو جا یہاں تو مائے بیٹے نہیں سوالتی تجھے ماں کیسے یاد ہے آئے آئے ابھی تک زیدہ ہے پتا نہیں میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کالی کہ آج کا یہ میدان تیرے لیے حشر کا میدان بننے والا ہے پہلے میدان پر نظر مار دیکھ تیرے پیروں کی رسی کا آخری سرہ گل کے ہاتھوں میں ہے ہاں میرے ایک اشارے سے گوڑے دور پریں گے دگرگا 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 پھر کیا ہوگا موسیقی 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 اگر ان سب کی زندگی چاہتا ہے تو بلدوک اپنے پاؤں میں اور سر میرے پاؤں پہ رکھ دے نئی شیر جان سر جھکا ہے سینے پر بیٹھے ساپ کبھی دوست نہیں بنتے نہیں جاوید آج دیکھ کے رہوں گا کہ خدا نے ظالم کی رسی کتنی دور تک لمبی کر دی ہے اس ملک میں ظالم کی رسی کا آخری سرہ نہیں مر سکتا شیر جنگ جس ملک میں ملسل آٹھ گھنٹے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر چھتی کر جائے وہاں کانون کا نہیں کالے چوروں کا راج آتا ہے کالے چوروں کا آج بھی انصاف کرنے والے چھٹی پر ہیں مگر ظالم اپنی بیوٹی پر ہیں اس لیے تو کالی کے پاس اور تیری بہن کانون کے پاس ابھی تک تو نے صرف قیامت کا نقشہ ہی دیکھا ہے قیامت پر پاک کیسے کروں گا یہ دیکھے گا تو یہ مان کے رہے گا سکالی کانون سے بالاتر تھا بالاتر ہے اور بالاتر رہے گا موسیقی 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 آج کبیرہ کو اسے کالی رات کی سویر سمجھ کے خود دی سولی چل جلے اگر تجھے میں نے سولی چلایا تو اکیامہ تک سولی پر لٹکے لے گا تو باگل ہو گیا ہے باگل پہلے سولی پر لٹکے ہوئے کو تو بچا کے دکھا کبھی رہے ڈیخواہ brقات brony ڈیدی ڈیر ڈیپ ڈیو موسیقی 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 بیٹھے ہر عدالت کے باہر یہ لکھوا تھے نا کہ انصاف کے لیے اس بلک کی ساری عدالتیں ہر وقت کھلی رہنی چاہیے چوبیس گھنٹیں کھلی رہنی چاہیے یہ ملک کب اتنا لاوارس نہیں کہ اسے لوٹ کے کھانے والے چور جب چاہیے ملک چھوڑ جائے یہ قانون کی عدالت نہیں کلی کبیرہ کی عدالت ہے کیا فیصلہ پوری ہوتا ہے اور موقع پر ہوتا ہے ہم سب کو ماف کر دو تمہارے دمن پر کس کس کا لہو ہے تمہاری جیب میں کس کس غریب کا حق ہے اور تمہارے جیسے حرام خوروں کا کیا حشر ہوگا یہ قانون بھی دیکھے گا اور کم بھی موسیقا چور چور دالے چور 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 دالے چور 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 دالے چور 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 دالے چور 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 دالے چور